اسلام علیکم آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں ذلہ خناصر پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کی تشکیل غیر آئینی اور غیر قانونی قرار لاہور ہائی کوٹ نے خصوصی عدالت کا قیام قردم قرار دے دیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقبی کی سربراہی میں لاہور ہائی کوٹ کے تین رکنی فل بینچ نے خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف پرویز مشرف کی درخواست پر سمات کی وفاقی حکومت کی طرف سے ایڈشنر اٹارنی جنرل اشتیاق اے خان پیش ہوئے اور خصوصی عدالت کی تشکیل کی سمری اور ریکارڈ عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ پرویز مشرف کے خلاف کیس سننے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کابینہ کی منظوری کے بغیر تھی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت صوبہ خبر پختون خواب میں توانائی آلہ تعلیم صحت ترقی کے منصوبوں سے متعلق اجلاس ہوا جس میں خصوصاً زم شدہ قبائلی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی رفتار کا جائزہ لیا گیا حکام نے وزیراعظم کو بریفنگ میں بتایا کہ زم شدہ علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی بلا تعطیل پیش رفت کو یقینی بنانے کے لیے وزارت خزانہ سے مطلوبہ فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے وزیراعظم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان زمام شدہ علاقوں کے عوام باشعور ہے وہاں تعمیر و ترقیہ اور ملک کے دیگر حصوں کے برابر لانا حکومت کی اولین ترجیح ہے پشاور سے آپ کو خبر دیں اور بتائیں کہ محکمہ تعلیم خیبر پختون خواہ نے سکولوں کی تاتلات میں توسی کر دی ہے سبائی وزیر تعلیم اکبر ایوب خان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ خیبر پختون خواہ میں آج بروز پیر سے تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولز بقاعدہ کھل رہے ہیں جبکہ چھٹیوں میں مزید توسیل نہیں کی گئی ہے سبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ چھٹیوں میں مزید اضافے کی حبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے سوشل میجیا پر ہمارے نوٹیفیکیشن کو تبدیل کر کے جالی مراسلہ پھیلایا جا رہا ہے واضح رہے کہ محکمہ تعلیم خیبر پختون خواہ نے شدید سردی کے باعث سرکاری اور نیجی سکولوں میں موسم سرما کی تاتلات میں اضافے کا اعلان کیا تھا جو کہ تیرہ جنوری سے کھلنے تھے ملک کے کئی علاقوں میں شدید بارش اور برف باری کے نتیجے میں مختلف حادثات و واقعات میں چودہ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے اسلام آبادر پنجاب کے متعدد شہروں میں گرد چمک کے ساتھ مسلہ دار بارش جبکہ خیبر پختون خواہ قبائلی لاکہ جات بلوٹستان ازاد کشمی اور گلگت بلدستان کے کئی علاقوں میں شدید برف باری سے نظام زندگی درم برم ہو گیا گھروں کی چتیں گرنے گیس خارج ہونے کے باعث دم گھچنے اور ٹرافک حادثات میں درجنوں افراد جامحک اور زخمی ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایران پہنچ گئے جہاں انہوں نے ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کی اور ایران امریکہ کشیدگی پر تباہ دیکھ خیال کیا حالیہ ایران امریکہ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایران پہنچ گئے وہاں انہوں نے ایرانی صدر سے ملاقات کی ملاقات میں ایران امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر باتشیف کی گئی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ گہرے مذہبی تاریخی اور ثقافتی تعلقات ہیں پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے ایران امریکہ کشیدگی کا معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان خطے میں کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا وزیر اعظم امران خان نے اہم رہنواؤں اصد عمر جانگیر ترین اور پرویز خچک ہدایات دی ہیں وزیر اعظم کے ہدایے پر اصد عمر کے قیادت میں وفت ایم کی ایم کی قیادت سے ملاقات کی چیلی فولک گفتگو میں ایم کی ایم کی قیادت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صرف اور صرف وعدے کیا جا رہے ہیں کراچی کو ایک روپیہ نہیں دیا گیا وعدوں کے باوجود کراچی کے میئر کو ترکھیاتی کاموں کی مت میں پچیس ارب روپے نہیں دیے گئے موسیقی